ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کاؤک پارو کی نرڈز الفکار صوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر نے مزید ایک سو چار افراد کی جانے لے لیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار آٹھ سو نتر نئے مریض سامنے آ گئے پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے وزیر آزم مران خان نے فلسطینیوں کی حمایت میں معروف امریکی دانشور نوم چومسکی کا ایک مقولہ بھی شیئر کر دیا نباز شریف کی واپسی کے لیے شہباز شریف کی گارنٹی کہاں گئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی تو کہا جائے گا کہ مکمکہ ہو گیا کرونا مریضوں کی نشاندہی کے لیے سراغ رسان کتے رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا پاکستانی ائرپورٹس پر سراغ رسان کتے کرونا مریضوں کی نشاندہی کریں گے سندھ میں ریسٹورنٹس کو ٹیک آوے کی اجازت دے دی گئی وزیر آلہ سندھ نے عوام کو رشتہ دار کو اپنے گھر بلانے سے روکنے کی اپیل بھی کر ڈالی نابدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے ایک سو چار افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد انیس ہزار دو سو دس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ سر سر ہزار چار سو آر تیس ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار آرٹھ سو انہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ بائیس ہزار ایک سو سر اترہ سن میں دو لاکھ چورانوے ہزار دو سو اکی آون خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ پچیس ہزار تیس سو بانوے بلوچستان میں تئیس ہزار چھے سو پچپن گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو سات اسلام آباد میں اٹھتر ہزار پانچ سو سات جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار چھپن کیسز رپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ تیس لاکھ دس ہزار آٹھ سو پچھتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھتر ہزار چھے سو سولہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ اکتر ہزار چھے سو بانوے مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار سات سو سات مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ایک سو چار افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار دو سو دس ہو گئی پنجاب میں نو ہزار ایک سو اٹھاسی سن میں چار ہزار سات سو پینسٹ خیبر پختونخواہ میں تین ہزار چھے سو اٹھ سٹ اسلام آباد میں سات سو اٹھارہ ولوچستان میں دو سو پچپن گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو نو مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور اس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادت پر وزیر آزم عمران خان نے ٹوئٹ کی ہے جس میں انہوں نے we stand with غزہ اور we stand with فلسطین کے ہیش ٹیک کو استعمال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر آزم ہوں اور ہم فلسطین اور غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے ٹوئٹ میں وزیر آزم نے معروف امریکی دانشور نوم چومسی کا ایک مقولہ بھی شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے ایک فلسطینی کا موقع اس طرح بیان کیا ہے کہ تو میرا پانی لے لو میرے زیتون کے درختوں کو تباہ کر دو میرا گھر جلا دو مجھے ناکری سے نکال دو میری زمین چوری کر لو میرے والد کو قید میں ڈال دو اور میری والدہ کو قتل کر دو میرے ملک پر بمباری کرو ہمیں تباہ کر دو لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ میں نے راکٹ سے حملہ کیا فلسطین کو آزاد کرو وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے کہا ہے کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے کا ٹھیکہ کیا صرف عمران خان نے لیا ہوا ہے کرپشن کے خلاف جہاد میں سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا عدلیہ کو بھی اپنی ذمہ داری نہیں بانی ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے کہا ہے کہ نواز شریف اب لندن میں بیٹھ کر سارے کام کر رہے ہیں شریف برادران چل پھر رہے ہیں ایسی کوئی امرجنسی نہیں ہے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان نے پنجاب کے ظلہ ملتان کے لیے تیس ارب کے پیکج کا اعلان کیا ہے ملتان جنوبی سیکریٹریٹ کا سنگے بنیاد بہت بڑی پیش رفت ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میں نے عام رکن اسمبلی کی حیثیت سے ملتان کے لیے نوکری کے کوٹے کا بل پیش کیا تھا وزیر آزم عمران خان سے جنوبی پنجاب والوں کے لیے نوکری کا کوٹہ مختص کرنے کے لیے کہا ہے آبادی کے لحاظ سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو میرٹ پر نوکری ملنا چاہیے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسجد اکسہ کے واقعے پر بے پناہ تشویش اور کرب ہے سیکریٹری جنرل او آئی سی سے وزیر آزم عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں او آئی سی پلیٹ فارم پر امہ کو متحد کرنے کی ضرورت ہے ستاون ممالک مل کر آواز اٹھائیں گے تو نوٹس لیا جائے گا اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کی جذبات کی اکاسی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پر امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے اکیلے اکیلے ہم آواز اٹھائیں گے اٹھا سکتے ہیں اس پر کوئی بندش نہیں ہے لیکن اس آواز کو وہ وزن نہیں ملے گا جب تک ہم یہ ستاون کے ستاون ملک ممالک مل کے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو نوٹس کیا جائے گا ناموسے رسالت اغسط خانہ خاکو کا معاملہ بھی اٹھایا گیا وزیر آزم نے او آئی سی کے سیکریٹری جنرل سے اسلام و فوبیا کے خلاف مشترکہ محاس کے حوالے سے بھی بات کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ وزیر آزم نے قبلہ اول کے واقعے پر مطالبہ کیا کہ امہ کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے ناموسے رسالت پر مغرب کا ایک محدود انتہا پسند طبقہ ہمیں نشانہ بنا رہا ہے اس انتہا پسند طبقے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ناموسے رسالت اور حضور کی شان میں جو گستاخانہ خاکے اور گستاخی کی جو ایک مغرب کی ایک مغرب ساری نہیں مغرب کا ایک محدود ایکسٹریمس طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ ایکسٹریمس طبقہ جو ہمارے جذبات کو مجروع کرتا ہے اپنی حرکتوں سے اس پر اسلام و فوبیا کے خلاف کمبیٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کتوں کی ٹیم کی اسلام آباد ائرپورٹ پر تائیناتی کی منظوری دے دی ہے کتوں کی ٹیم کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت دی جائے گی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے ائرپورٹ پر عالمی محلق وبا کرونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی کے لیے سراغ رسان کتے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کتوں کی ٹیم کی اسلام آباد ائرپورٹ پر تائیناتی کی منظوری دے دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ کتوں کی ٹیم کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت دی جائے گی واضح رہے کہ اس سے قبل متحدہ عرب امارات میں تربیہ تیافتہ کتوں کی مدد سے کرونا مریضوں کی شناخت کا فیصلہ کیا گیا تھا عرب میڈیا کے مطابق یو اے ای حکومت نے کرونا کیسز کی شناخت کے لیے تربیہ تیافتہ کتوں کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے جسے وزارت داخلہ کی جانب سے مطارف کروایا گیا ہے سن حکومت کی جانب سے ریسٹورنٹس کو ٹیک اوے کی اجازت دے دی گئی ہے وزیر علیہ سن نے محکمہ صحیح کو صبح بھر میں قائم تمام ویکسینیشن یونٹس کو عید پر بھی کھلا رکھنے کی دائیت کر دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر علیہ سن مراد علی شہ کی صدارت میں کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں کرونا کے صدباب کے لیے لگائے گئے لاکڈاؤن اور ویکسینیشن سمیت دیگر امور پر تفصیلی غور کیا گیا اجلاس کے دوران وزیر علیہ نے ریسٹورنٹس کو ٹیک اوے کی اجازت دے دی انہوں نے کہا کہ ریسٹورنٹس کو کرسی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی ٹیک اوے کے لیے کوئی اپنی گاڑی سے نہیں اترے گا وزیر علیہ سن نے محکمہ سہد کے حکام کو ہدایت کی کہ صوبے بھر میں جہاں بھی ویکسینیشن یونٹس قائم ہیں انہیں عید پر کھلا رکھیں عید الفطر کے بعد حیدراباد میرپور خاص اور دیگر ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ویکسینیشن سینٹرز قائم کریں مراد علی شہ نے عوام سے اپیل کی کہ گزشتہ سال عید کے بعد کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تھا اس سال عوام سے اپیل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر آنے سے رکھیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں